بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من كان عدواً لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقاً لما بين يديه وهدن وبشرى للمؤمنين من كان عدواً لله وملائکته ورسله وجبریل ومیکال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون وكلما عاهدوا وحداً نبذه فريق منهم بل أکثرهم لا يؤمنون ولما جاهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذه فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله براء ظهورهم نبذه فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله براء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما صوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري وحل لقدتا من لساني يفقه قولي اللهم ربنا لهمنا رشدنا وعزنا من شرور أنفسنا اللهم آرنا الحق حقا ورزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا آمین يا رب العالمين بدشتہ دو هفتوں کے دوران ایک خاص موضوع پر ہماری پوری گفتگو مشتمل رہی ہے نبوت ورسالت کے ما بین کیا فرق ہے اور خاص طور پر اس مسئلے سے متعلق کہ اگرچہ نبی قتل ہو سکتے تھے رسول قتل نہیں ہو سکتے تھے اس موضوع پر کافی مفصل گفتگو ہو چکی ہے اب ہمیں آگے چلنا ہے جو ہمارا سلسلہ درس تسلسل کے ساتھ جاری ہے جس میں کہ بنی اسرائیل کی جو بھی گمراہیاں عملی اعتقادی جو ان میں پیدا ہوئیں ان پر تنقید ہے تسلسل کے ساتھ اور جیسا کہ میں نے ارس کیا اصل میں ایک اعتبار سے یہ امت مسلمہ کے لیے پیش کی تنبیہ ہے آج جو دو موضوعات زیر بحث آئیں گے ان پر گفتگو کے آغاز سے قبل میں چاہتا ہوں کہ دو باتیں اور اسی موضوع سے متعلق مزید ارس کر دوں جن پر کہ ہماری پچھلی دو نشستیں مشتمل رہی ہیں ایک تو آج پھر مجھے ایک خط موصول ہوا ہے جس میں معلوم ہوا کہ ایک مغالطہ ایک صاحب کو ہو گیا ہے حالانکہ صراحتاً میں نے جو بات کہی تھی اپنی ایک رائے کے اظہار کے زمن میں وہ یہ تھی کہ میرے نزدیک نبوت ایک مرتبے کی حیثیت سے ایک شخصی مرتبے کی حیثیت سے اپنے لقطہ عروج کو حضرت عبراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں پہنچ گئی اس کے بعد مزید ارتقاء جو ہے وہ رسالت کا ہوا ہے اور رسالت کی تکمیل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو مغالطہ کسی کو ہو گیا ہے کہ شاید میں نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو خاتم النبیین قرار دے دیا ہے اس مغالطے کی اصلاح کر لیجئے اصل میں ارتقاء کا جس فلسفے کا میں نے حوالہ دیا تھا خاص طور پر ڈاکٹر رفی الدین صاحب کے قرائے کے تذکرے میں اس کا یہ جزوے لا انفق ہے کہ کسی ایک سطح پر جب ایک ارتقاء اپنے عروج کو پہنچا تو ظاہر بات ہے کہ وہ چیز تسلسل کے ساتھ آگے چلتی ہے فیزیکل ایولیوشن کے نتیجے میں جو آرگینک کمپاؤنٹس پیدا ہوئے اب ظاہر بات ہے یہ سارا سفر دوئیس ایولیوشن کا ہوا ہے وہ تو اب چلتا رہے گا اس کے اندر کہیں خاتمہ نہیں آ جائے گا مزید ایولیوشن اس میں نہیں ہوگا لیکن جو لیول اٹین کر لیا گیا ہے اب اس سطح پر وہ لیول برقرار رہے گا اور ایولیوشن کسی اور لیول پر ہوگی اس کے بعد جو ہے بائی لوجیکل ایولیوشن ہے اب انسان جب وجود میں آ گیا اب انسان تو چلا آ رہا ہے جتنے ہزار سال سے چلا آ رہا ہے یہ نہیں ہے کہ اب اس کا خاتمہ ہو گیا انسان کا لیکن یہ کہ اب انسان کے ذہنی ارتقاء کی منظر شروع ہوئی یہ مختلف لیول سے ارتقاء کی میرے نظر ایک نبوت کی تکمیل ہو گئی یا یوں سمجھ یہ کہ ایک مرتبہ شخصی کی حیثیت سے اس کا نقطہ روج حضرت عبراہیم علیہ السلام پر اب وہ نبوت تو چل رہی ہے ختم ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر خاتم النبیین آہذور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ کہ ایک شئے ایک ہموار لیول کے اوپر وہ سلسل جاری ہے البتہ اس کے بعد ارتقاء جو ہوا ہے وہ رسالت میں ہوا ہے اور رسالت کی تکمیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گئی اور آپ پر آ کر نبوت اور رسالت دونوں کا اختتاب ہو گئی دوسری بات جو میں نے ارس کی تھی کہ نبوت جو ہے یہ مرتبہ عروج میں ہے اور رسالت مرتبہ نزول میں ہے بضاحت میں کر چکا ہوں اس کے حوالے سے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اہلِ تصور کے حلقے میں ایک بات کہی جاتی ہے اس بات کے اندر ایک جزوی حقیقت شامل ہے اگرچہ جس انداز میں وہ بات کہی جاتی ہے وہ بہت گمراہ کن ہے عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ ولایت نبوت سے افضل ہے ہمارے ہاں کے بعض ملن قسم کے صوفی جو ہیں وہ تو خاص طور پر اس کا بڑا چرچہ کرتے ہیں کہ ولایت جو ہے وہ ایک موچا مرتبہ ہے موچی منزل ہے نبوت جو ہے وہ گویا کہ اس سے کم تر ہے معاذ اللہ اصل میں اس میں جو حقیقت کا ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے نبوت جیسا کہ میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں عبدیت ولایت نبوت یہ ایک قبیل کی چیزیں ہیں یہی وجہ ہے کہ کلمہ شہادت میں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ یہ عبدیت جو ہے یہ اپنی جگہ پر ایک مکمل مقام ہے اور عبدیت ہی کا ایک مرتبہ ہے بلند جس کو کیا ہم ولایت کہتے ہیں اللہ کا ایسا بندہ جو اس کا دوست بن جائے اس درجہ بندگی کے اندر کامل ہو عبدہو عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر اب وہ گویا کہ اللہ تعالی کے اولیاء میں شامل ہیں اور یہ میں نے ارز کیا تھا کہ نبی اور ولی میں فرق اتنا ہی ہے کہ جس ولی پر گویا کہ وہی بھی آگئی وہ نبی ہو گئے وہ سلسلہ جو ہے اب ختم ہو چکا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم باقی عام نقشہ ان کی زندگی کا وہی نظر آئے گا جو اولیاء اللہ کا ہے جو اپنے اوپر شخصاً ایمان لانے پر زور نہیں دیتے ان کے وجود سے خیر پھیلتا ہے بھلائی جو ہے ماحول میں نفوس کرتی ہے لوگوں تک حق کی دعوت پہنچتی ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام ایک بہت ہی نمائی مثال ہے آپ کو معلوم ہے پوری صورت جو ہے قرآن مدید میں حضرت یوسف علیہ السلام کی حالات پر مشتمل ہے اور کموں بیش کیوں سمجھئے کہ چالیس برس کے واقعات تو ہے کہ دن کا واہ احاطہ کیا گیا ہے لیکن کہیں بھی ان کی طرف سے اس طرح کی بات نہیں آئے مجھ پر ایمان اللہ اور میری اطاعت کروں کہیں اب تالبہ نہیں بلکہ ایک نیک انسان ہے اللہ کے بندے ہیں اللہ کے ولی ہیں اللہ کے دوست ہیں اللہ کے موحد بندے ہیں اور یہ کہ بہرحال جہاں موقع مل رہا ہے جیل میں بھی انہوں نے تبلیغ کیے تبلیغ صرف توہید کی کیے یہ نہیں کہا مجھے بھی مانو اے میرے زندہ کے ساتھیوں ذرا سوچو یہ بہت سے معبودوں کو ماننا بہتر ہے یا یہ کہ ایک اللہ جو واحد ہے قہار ہے چھایا ہوا ہے توہید کی تبلیغ ہو رہی ہے اسی طریقے دربار میں آئے ہیں تو اپنی وہ جو بھی ایک آپ پر الزام لگا تھا اپنی برات کا احتمال تو کیا ہے بادشاہ سے یہ مطالبہ نہیں کیا پہلے مجھ پر ایمان اللہ جبکہ رسول کا معاملہ ہوتا سیدھا سیدھا مجھے مانو اَنِعْبُدُ اللَّهَ وَحَطِعُونَ اللہ کی بندگی اختیار کرو میری اطاعت کرو مجھ پر ایمان اللہ اللہ سے میں تو یوں سمجھئے کہ عبدیت ولایت نبوت یہ در حقیقت ایک شئے ہے ایک قبیل کی چیز ہے فرق صرف یہ رہ جائے گا کہ جب وحی آتی ہے وہ گویا کہ نبی ہے وحی نہیں آئی ہے لیکن یہ کہ باقی اپنی شخصیت اپنی مزاج اپنی نیکی اپنی خدا پرستی اس کے اندر وہ اسی نقشے کے اندر نظر آئیں گے موالی ہوگی جبکہ رسالت اصل میں جیسا کہ میں نے اس کیا وہ ایک منصب ہے اِذْحَبْ اِلَا فِرْعَونَ جاؤ اب وہ معیر ہوگا تو اصل میں اگر یوں کہا جائے کہ نبوت رسالت سے افضل ہے وہ بھی کس معنی میں کہ ایک ہی شخصیت ہے جو نبی بھی ہے رسول بھی ہے اب اس کے اندر نبوت بھی ہے رسالت بھی ہے اس کی شخصیت کا نبوت والا پہلو افضل ہے رسالت والے پہلو سے وہ ایک مرتبہ ہے وہ غروج کے درجے میں ہے جبکہ رسالت کا معاملہ جو ہے وہ نزول کے درجے میں ہے یہ بھی قائدہ کلیہ کی طور پر نہیں کہ ہر نبی کی نبوت ہر رسول کی رسالت سے افضل ہو لیکن جو شخص نبی بھی ہے رسول بھی ہے اب اس کی شخصیت کے دو پہلو ہیں نبوت اور رسالت نبوت کا رخ اللہ کی طرف ہے اللہ کی طرف سے کمیونکیشن جو ہو رہی ہے وہی آ رہی ہے یہ اس کی شخصیت کا نبوت کا پہلو ہے رسالت کا رخ بندوں کی طرف ہے مخلوق کی طرف ہے تبلیغ ہو رہی ہے تعلیم ہو رہی ہے تلقین ہو رہی ہے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ابھی جو ان کے معاملات ہیں وہ بحثیت رسول ہے اس حد تک تو بات صحیح ہے کہ نبوت نبی کی نبوت اس کی رسالت سے افضل ہے جو میں نے ارز کیا تھا کہ یہ مرتبہ عروج میں ہے اور وہ مرتبہ مذہور میں لیکن یہ کہنا کہ ولایت نبوت سے افضل ہے یہ بہت گمراہ کن بات ہے لیکن یہ کہ ہمارے تصوف کے حلقے میں یہ بات عام طور پر کہی جاتی ہے تو میں نے یہ چاہا کہ اس سے جو اپنا اختلاف ہے بھی برکارٹ کرا دوں بھئی یہ تو تھا ہماری گزشتہ دو نشستوں سے میں جو موضوعات جیرے بحث آئے اس سے متعلق آخری بات اب آگے چلیں اے نبی کہہ دیجئے جو کوئی بھی دشمن ہے جبریل کا تو وہ جان لے کہ اس نے نازل کیا ہے اس کو یعنی قرآن کو اے نبی آپ کے قلب مبارک پر بِعِذْنِ اللَّهِ اللَّهِ کے اِذْن سے اور یہاں اِذْن کا لفظ عمر کے معنی میں آیا اللہ کے حکم سے یہ جو مسئلہ ہے جو یہاں زیرے بحث آ رہا ہے کہ یہود کو جبریل علیہ السلام سے کوئی قد کوئی چر کوئی دشمنی تھی اس کے دو رخ ہیں جو بیان کی ہیں اہلِ تفسیر دیں ایک تو یہ کہ ان کی یہ چر یا بود یہ کچھ قدیم بھی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے قبل سے یہ چلا آ رہا تھا اور اس کی وجہ کچھ یہ تھی کہ ان کا جو زیادہ قلبی مناسبت تھی وہ حضرت میکائی کے ساتھ یہ عقائد ان کے ہاں چلے آ رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ تو صرف وحی لانے والے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ وحی تو انبیاء کے پاس آتی ہے اور وحی سے تو دلچسپی زیادہ انی لوگوں کی ہوگی کہ جو علم سے معرفت سے ہدایت سے اس کی طرف کو رجحان رکھتے ہو محلان رکھتے ہو حضرت میکائیل کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ جو سلسلہ ربوبیت ہے اللہ کا اس دنیا میں یعنی بارش برسانہ پیداوار یہ ساری چیزیں غزہ کا احتمام جو ہے اس دستمید میں انسانوں کے لیے یہ گویا کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو فرائض سپرد کیے گئے ان میں شامل ہیں تو ان سے دلچسپی تھی ان سے زیادہ جو ہے وہ اپنا ایک قلبی لگاؤ رکھتے تھے اب اس پر آگے بڑھ کر بات یہ ہو گئی کہ جب نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہو گئی اور یہی وہ شئے ہیں جو در حقیقت ان کا جو پندار تھا ان کا جو تکمر تھا اس پر ایک بہت بڑی ضرب بن کر یہ شئے لگی ہے کہ ایک سلسلہ جو ہماری مراش بنا ہوا تھا چلا آ رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیجے یا یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لیجے بنی اسرائیل کا سلسلہ ان کا چونکہ لقب تھا اسرائیل اور یہ انہی کی نسل سے ہیں انہی کی اولاد ہیں اس وقت سے لے کر مسلسل وحی اور نبوت کا سلسلہ چلا آ رہا ہے تو گویا کہ انہوں نے سمجھا تھا یہ ہماری جاگیر ہیں اب جو جبرائیل حضرت محمد کے پاس لے گئے اس وحی کو تو در حقیقت یہ ہماری وہ پرانی دشمنی اور ہمارے ساتھ جو قد ہے اس کی وجہ سے انہوں نے یہ منتقل کر دی ہے گویا کہ اس کو وہ اللہ کی طرح منصوب کرنے کی بجائے حضرت جبرائیل کی طرح منصوب کر رہے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ سوتیلہ سلوک جو کیا ہے وہ جبرائیل نے کیا ہے اور اس کی وجہ سے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرنے لگے تھے تو گویا کہ تذکرہ اس کا ہو رہا اور اس حوالے سے ایک بات جو ہے اگرچہ بڑی عجیب سے لگتی ہے کہ یہ بات کیسے کسی مذہبی بزاج کے لوگوں نے یہ کیسے گمان کیا ہوگا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے وحی کا رخ مور دیا وہ وحی کے جو آنی چاہیے تھی کسی یہود کے علماء میں سے کسی شخص کی طرف وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امیین میں سے ان میں سے ایک شخص کے اوپر وہ نازل کر دی لیکن یہ کہ خود مسلمانوں کی تاریخ میں اس کی ایک نظیر موجود ہے روافز کا ایک فرقہ خاص طور پر شیخ احمد صلی اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اہل تشیعوں میں ایک فرقہ غرابیہ مشہور رہا ہے اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اصل میں قرآن مجید کی وحی حضرت علی کے لیے بھیجی گئی تھی یہ جبرائیل سے غلطی ہوئی ہے خطا ہوئی ہے اس لیے کہ اس قدر مشابہ ہے حضور اور حضرت علی اپنی شخصیت کے اعتبار سے انہیں دھوکہ لگ گیا ٹھوکر لگ گئی خطا ہو گئی اور وہ بجائے اس کے کہ حضور پر یہ وحی منتقل کرتے نازل کرتے اور حضرت علی پر کرتے حضور پر منتقل کر دی یہ سلسلہ ان کیاں غرابیہ کہلاتا ہے کہ جیسے قوے جو ہو ایک دوسرے سے بہت مشابہ ہوتے ہیں غراب پہچان بڑی مشکل ہے اسی طریقے سے حضور اور حضرت علی ایک دوسرے سے اتنے مشابہ ہیں جیسے کہ قوے بہا میں دوسرے سے مشابہ ہوتے ہیں تو بس تھوکر لگ گئی غلطی لگ گئی بجائے علی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل کر دی یہ فرقہ ان کے ہاں غرابیہ کہلاتا ہے اس میں ایک بات جو ہے وہ ذرا میں چاہتا ہوں کہ مضاحت ہو جائے کہ کیسے ہماقت کی بات ہے یہ کہ حضرت علی کے عمر رضی اللہ تعالیٰ نوصف تیرہ برس یا اور اس سے بھی کم اور حضور کے عمر اصفت چالیس برس یہ مشابہت کیسے ہو گئی تو اصل میں یہ بات یوں سمجھ میں آ سکتی ہے ان کی بات سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں کہ وحی کا رضول جو ہے در حقیقت وہ قلب پر ہوتا ہے جیسا کہ یہاں بھی ہے علا قلبک وحی کی ریسیپینٹ وحی ہوتی ہے روح ہوتی ہے نہ کہ جسم جسمانی شخصیت کا فرق اور تفاہب طور ہے عالم ارواح میں جو ارواح ہے روح محمدی اور روح علی علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ وہ ان کا معاملہ جو ہے ارواح کا معاملہ تو یہ گویا کہ اگر ان میں سے کسی کا یہ خیال ہو تو یہ اعتراض جو ظاہری سا ان کے اس خیال پر آتا ہے اس کے بارے میں یہ جواب ان کی طرح سے ہو سکتا ہے کیونکہ یہ تو ارواح کا معاملہ ہے ارواح کی مشابہت ہو سکتی ارواح تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک وقت میں پیدا تھی گئی انتی ارواح تو سب کی سب ہم عمر ہے وہ تو جب شروع میں ابھی تمام ارواح کی تخلیق ہوئی یہ عالم ارواح میں اور ہم سب کے سب موجود تھے حضرت آدم اور میرے درمیان چاہے دس ہزار سال کا فصل ہو لیکن میں اس وقت حضرت آدم کی روح بھی موجود تھی میری روح بھی موجود تھی تو روحیں تو اس اعتبار سے ہم عمر ہیں تو یہ ایک ان کی بات کو سمجھانے کے لیے میں نے وضاحت کر دی ہے کہ وحی کا معاملہ در حقیقت متعلق جو ہے وہ جسم سے یا ان کانوں سے نہیں ہے بلکہ جو وضاحت میں کرتا رہا ہوں کہ انسانی شخصیت کے یہ دو پہلو ہمیشہ سامنے رہنے چاہیے تب ہی یہ حقیقت سمجھ میں آتی ایک ہمارا یہ مادنی وجود ہے جسمانی وجود ہے ایک ہمارا روحانی وجود ہے اس مادنی وجود کی آنکھ ہے کان ہے دماغ ہے یہ حیوانی وجود کی چیزیں ہیں ان کا بخواستوں پر تذکرائش نہیں بھی کر رہا ہوں کہ آج کے درس میں اس کا بعد میں پھر معاملہ زیر بحث آنے والا ہے یہ در حقیقت ہمارے ہیوانی وجود میں علم کے حصول کے ذرائع ہے آنکھ دیکھتی ہے کان سنتا ہے اور یہ دماغ کا کمپیٹر پروسیس کرتا ہے اس سارے سنس ڈیٹا کو اور اسے نتائج اخص کرتا ہے اور علم آگے بڑھتا ہے اور جو دل ہے در حقیقت جو مسکن ہے روح کا اس دل ہی کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ دل دیکھتا بھی ہے یہ دل سنتا بھی ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْثَارِ وَلَاكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ اللَّتِي فِي الصَّدُورِ تو در حقیقتی روح کا مسکن جو ہے وہ ہے قلب اور وحی براہ راست طلب پر نادل ہوتی ہے اس کا کوئی تعلق جو ہے ان آنکھوں سے ان کانوں سے نہیں ہے بلکہ در حقیقت یہ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بارہ عرض کیا ہے کہ وہ جگر کا شعر بڑا پیارا ہے اس اپلیکیبل ہے یہاں کہ نغمہ وہی ہے نغمہ جس کو روح سنے اور روح سنائے یہ وہی وہ نغمہ ہے جسے الروح الامین روح القدس جبرائیل اس نے سنایا ہے اور روح محمدی نے سنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نغمہ وہی ہے نغمہ جس کو روح سنے اور روح سنائے بہرحال یہاں ان کے اس مغالتے کا یا ان کی اس گمراہی کا یہاں پر اس کی نفی کی جا رہی ہے قُل من کان عدو لجبریل فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ فرشتوں کے بارے میں قرآن مجید نے جو ہمیں حقائق تلقیم کیے ہیں وہ یہ ہے کہ اگرچہ بہت بلند برتبہ مخلوق ہے اللہ سے بہت قرب رکھنے والے ہیں نوری الاصل ہیں قرآن مجید میں تو تذکرہ نہیں ہے حدیث موجود ہے مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ تعالی نے ملائکہ کی تخلیق نور سے فرمائی تو قرب بھی رکھتے ہیں پھر ان میں طبقات ہیں اور طبقات نبقہ اول جو ہے ان میں حضرت عبریل علیہ السلام بلند ترین مقام پر فائز ہیں اس حوالے سے لیکن اس سب کے باوجود کرتے وہی کچھ ہیں جس کا حکم ملتا ہے یَفْعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ دو حکم ملے وہ اپنے اختیار سے کوئی کام نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ کہ اللہ تعالی کی طرف سے جو حکم ملتا ہے جس کے لئے بہترین تعبیر جو ہے جامع ترین تعبیر کی گئی ہے سورہ مریم میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شکوا کیا حضرت جبرائیل سے کہ آپ زیادہ لمبا وقفہ کر دیتے ہیں میرا اشتیار جو ہے میں انتظار میں رہتا ہوں آپ دیر لگا کر آتے ہیں تو اس پر جو جواب دیا گیا وَمَا نَتَنَزَّلُوا إِلَّا بِعَمْرِ رَبِّك ہم نازل نہیں ہو سکتے مگر آپ کے رب کے حکم سے لَهُمَا بَيْنَا اَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَالِك جو کچھ ہمارے سامنے ہے اس کا اختیار بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اس کا اختیار بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور جو ان دونوں کے مابین ہے یعنی ہمارا وجود اب ظاہر بات ہے میرے سامنے میرے پیچھے اور جو ان دونوں کے مابین ہے وہ میرا وجود ہے ہمارا وجود بالکل ہی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے ہم اپنی مرضی سے اپنے ارادے سے نازل نہیں ہو سکتے یہ تو اللہ کا حکم ہے بس یہی وہ چیز ہے در حقیقت کے جو توہید اور شرک کے ماہ بین امتیاز قائم کرتی ہے ورنہ یہی ایمان بالملائکہ ہی کی بگڑی ہوئی شکل ہے دنیا میں یہ دیوتاؤں دیویوں کا جو تصور ہے یہ پہاڑوں کا دیوتا ہے یہ جل کا دیوتا ہے یہ آگ کا دیوی ہے یہ اور دیوتا ہے تو ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں معمور ہیں جیسے کہ اس میں جو تائف کا سفر ہے اس کے زمن میں آتا ہے کہ ملک الجبال حضور کی خدمت میں بھیجا گیا کہ میں ملک الجبال ہوں ان پہاڑوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے میری ذمہ داری لگائی ہوئی ہے اور مجھے اللہ نے بھیجا ہے آپ کے پاس کہ تائف کے لوگوں نے جو کچھ آج آپ کے ساتھ سلوک کیا اگر آپ فرمائیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو جس کے ماں بین یہ تائف کی بستی آبادت ٹکرا دوں اور یہ تمام لوگ جو پس کر سرما بن جائیں آپ نے فرمایا نہیں کیا جب کہ اللہ تعالیٰ ان کی اگلی نسل کو ہدایت دے دی تو یہ ملک الجبال اب ملک الجبال کے بارے میں اگر ذرا سا یہ تصور ہو جائے کہ اسے کوئی اختیار بھی حاصل ہے کہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرے بس یہی وہ شرک توحید ختم شرک شروع اب وہ فرشتہ نہیں رہے گا ورنہ یہ کہ بہرحال بلند شخصیتیں ہیں نورانی مخلوق ہیں مقربین بارگاہ ربی ان میں ہیں البتہ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِعْمْرِ رَبِّكَ لَا يَعْسُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُبَرُونَ وہی بات یہاں کہیں گئی فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ یہاں نوٹ کرنے کی بات یہ کہ وحی کا محبت قلب محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور نمبر دو بِعِذْنِ رَبِّكَ آپ کے رب کے حکم سے یہ حضرت جبرائیل نے نازل کیا ہے مصدق علماء بین ایدہ یہ کئی بار آ چکے ہیں الفاظ کہ اس کے دونوں معنی ہیں عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اس کے سامنے موجود ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے یعنی تورات اور انجیل اور جو پرانی کتابیں ہیں ان کی تصدیق کی قرآن نے یہ بھی اللہ کی نازل کردہ ہیں اور دوسرا مفہوم جو میرے نزدیک زیادہ اہم ہے کہ ان کتابوں میں جو پیشنگوئیاں تھی ان کا مصدق بن کر آیا ہے ورنہ وہ پیشنگوئیاں جو ہیں وہ گویا کہ اب ان کا مصدق پھر کوئی نہیں ہے در حقیقت قرآن مجید ان کا مصدق بن کر آیا ہے وَهُدَمْ وَمُشْرَ الْمُومِنِينَ اور اہلِ ایمان کے حق میں ہدایت بھی ہے بشارت بھی ہے یہاں در حقیقت دونوں مانی ہوں گے پوٹینشنلی جو لوگ قرآن کے نزول سے قبل بھی صاحب ایمان تھے ظاہر بات ہے کہ جو بھی موسیٰ کے ماننے والے عیسیٰ کے ماننے والے تھے اگر خلوص اور اخلاص کے ساتھ ماننے والے تھے تو قرآن مجید نازل ہوا تو انہوں نے فوراً اس کی تصدیق کی ان کے لئے بشارت بن گیا وہ تو منتظر تھے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ جن راہبوں کے پاس حضرت سلمان فارسی رہے زیر تربیت و زیر تعلیم وہ تو منتظر تھے خود ہر قلب میں کہا کہ میں بھی سمجھتا تھا کہ وقت قریب آ گیا ہے بہت بڑا عالم تھا وہ کہ وقت آ گیا ہے لیکن میرا یہ گمان نہیں تھا کہ وہ جو ہے سہرہ عرب میں اس نبی آخر الزمہ کا ظہور ہونے والا ہے تو جو بھی سچے تھے تو وہ تو گویا کہ منتظر تھے ان کے لئے بشارت بن گئی ان کے لئے ہدایت بن گئی اس راہب کی بات حضور کی قدموں تک پہنچانے کا دریہ بن گئی پھر یہ کہ اب جو ایمان لے آئے ہیں ان کے لئے قرآن مجید مسلسل پیہم ان کے لئے بشارت ہے ان کے لئے ہدایت ہے رہنمائی ہے قدم قدم پر سبق راستہ دکھانے والا ہے من کان عدول للہ وملائکتہی ورسولہی وجبریلہ ومیکالا فإن اللہ عدول لکافرین جو کوئی بھی دشمن ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے اس کا حاصل کیا ہے کہ در حقیقت یہ سب ایک آرگینک ہول بنتے ہیں ایک وعدت ہے انڈیوزی بنی انہیں تخصیم نہیں کر سکتے لا نفرق بین آہد من رسولی ایک رسول کا انکار تمام رسولوں کا انکار ہے اللہ کی ایک صفت کا انکار گویا کہ اللہ کا انکار ہے اللہ کے فرشتوں میں سے کسی ایک کا انکار کسی ایک سے اداوت گویا کہ سب کے ساتھ اداوت ہے یہ سب کے سب در حقیقت ایک وعدت بنتے ہیں ناقابل تخصیم وعدت اللہ اور اس کے رسول اور چونکہ خاص طور پر یہ رسول کا رسل جو یہاں پر آیا زمانیین ہے اس لیے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے رسول بھی بنتے ہیں اللہ تعالیٰ پسند فرما لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبروں ریل چی اور انسانوں میں سے بھی کتنے بے شمار فرشتے ہیں جن میں سے حضرت جبرائیل کو چنا ہے علیہ السلام اور ادھر انسانوں میں سے محمد رسول اللہ مصطفیٰ ہیں مجتباہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ملک ہے رسول ملک اور ایک رسول بشر ہے اور رسالت کا جو لنک ہے رسالت کی چین ان دو لنکس پر مشتمل ہے یہ سورہ حج کا آخری رکو وہ ہمارے منتخب نساب میں شامل ہے اس میں یہ مدامین جنہیں بحث آتے ہیں تو ان میں سے کسی ایک کے ساتھ اداوت رکھنا وہ جان لے کہ پھر سب کے لیے چیلنج ہے وہ جیسا کہ اس سے بھی آگے بڑھ کر بات حدیث میں آئی ہے من عادا لی ولیان فقد آذنتہو بالحرب نہ صرف اللہ کے فرشتے اللہ کے رسول اللہ کے اولیاء اللہ کے دوست عام انسان اللہ کے وہ بندے جو اس کے ساتھ خلوص و اخلاص کا تعلق رکھتے ہیں محبت کا تعلق رکھتے ہیں جس شخص نے ان سے دشمنی رکھی فقد آذنتہو بالحرب تو یہاں یہ حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھے گا تو ظاہر بات ہے کہ اللہ اس کے ماننے والے بندے اس کے رسول اس کے فرشتے ان کو آپ تقسیم نہیں کر سکتے کہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ تو دوستی رکھیں اور دوسروں کے ساتھ دشمنی رکھیں بلکہ یہ مل کر ایک وحدت ہے اب یہاں خاص طور پر حضرت میکائل کا تذکرہ کر دیا کہ تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہارے دوست ہیں یا تم ان سے محبت رکھتے ہو نہیں اگر جبرائیل سے تمہیں دشمنی ہے تو ان سے بھی دشمنی ہے پھر ان کی طرف سے بھی تمہارے لئے اعلان جنگ ہوگا وہ تمہارے ساتھ کوئی دوستی اور محبت کا معاملہ نہیں کر سکتے فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوُ لِلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيَّنَاتٍ اور ہم نے آپ کی طرف نازل فرما دی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روشن آیات ہر بات کو کھون دیا ہے واضح کر دیا ہے کسی مغالطے کے لیے اب کوئی امکان باقی نہیں رہا وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ اب ان آیات کا انکار تو نہیں کریں گے مگر وہی کہ دن میں سرکشی ہے یہ فسق کا لفظ جو ہے اگرچہ فاسق عام طور پر ہم جو استعمال کرتے ہیں ایک ایسے شخص کے لیے متقی کے زد کی حیثیت سے اس کے انٹونیم کی حیثیت سے فاسق لیکن اس کا اصل جو ہے وہ ہے در حقیقت کسی کی اطاعت سے نکل بھاگنا اور سرکشی کرنا تورات میں خاص طور پر لفظاتا گردن کش اور ہمارے ہاں عام طور پر لفظاتا سرکش یعنی کسی کی اطاعت سے سرطابی کرنا سرکشی کرنا بغاوت کرنا جن میں بغاوت کا مادہ وہی ہوں گے جو ان آیات کا انکار کریں گے یا ان کی ناقدری کریں گے کفر کے دونوں معنی یہاں پر اپنی کیبل ہے وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ اَوَا كُلَّمَا عَحَدُوا عَحَدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ اب یہ اَوَا كُلَّمَا یہ ایک حیرت کا سانداز ہے تحیر کا انداز ہے کہ کیا ان کا طرز عمل ہے یہود کا بنی اسرائیل کا چاہ یہی ان کی ہمیشہ روش رہے دی کہ جب بھی کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ کہ ان میں سے ایک گروہ نے تو لازم من اس کی خلاف ورزی کی نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ لیکن اب تو صورتحال یہ پیش آ چکی ہے کہ ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے یعنی یہ جو امتحان ان کا آگیا ہے پہلے تو پھر بھی ان کے پاس نبی آتے تھے تو اسرائیلی تو ہوتے تھے کچھ لوگ مان لیتے تھے کچھ نہیں مانتے تھے کچھ سرطابی کرتے تھے کچھ ان کی پیر بھی کرتے تھے کچھ ان کا ساتھ دیتے تھے کچھ ان سے دور رہتے تھے لیکن اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ ان کا امتحان اتنا کڑا ہو گیا ہے اتنا سخت ہو گیا اور اس میں یہ سب کے سب جو ناکام ہو رہے ہیں کہ چونکہ وہ جو ان کی ایک قومی جو اپنا ایک تکبر ہے اور استقبار ہے اب اس کے اوپر ضرب لگی ہے تو بل اکثر ہم لا یوم نور اب یہ ایمان لانے والے نہیں وَلَمَّا جَاهُمْ رَسُولٌ مِّنِنِ دِلَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ اور جب آگے ان کے پاس ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ رسول جو ہے یہ نقرہ کی شکل میں ہے اس میں تعمیم بھی ہو سکتی ہے جو بھی رسول ان کے پاس آئے یعنی یہ گویا کہ ان کی مسلسل تراؤوٹ بھی ہسٹری جو ان کا ایک طرز عمل رہا ہے اس کو ایک قائدہ کلیہ کی حصے سے بیان کیا جا رہا ہے جب بھی کبھی ان کے پاس آئے کوئی رسول مِنْ اِنْدِ اللَّهِ اللَّهِ کے پاس سے مُصَدِّقُ الْمَا مَعَهُمْ تصدیق کرتے ہوئے اس سے کہ جو ان کے ساتھ تھی ان کے پاس موجود تھی نَبَضَ فَرِيقُ مِنَ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابَ کِتَابَ اللَّهِ مُرَاضُ وُهُرِهِمْ تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک گروہ نے تو اور اس کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھیک دیا قَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ جیسا کہ اسے جانتے ہی نہیں سرے سے کچھ سروکار ہی نہیں گویا کہ ایک تو ان کا طرز عمل وہ ہے جو تھرور آؤٹ ہسٹری رہا انبیاء کے ساتھ وہ تو یہ ہے کہ اب آپ والڈ ٹیسٹیمنٹ کا اگر مطالع کریں تمام نبیوں کا معاملہ یہ رہا ہے کہ جیسے ایک مسلسل کشاکش ان کے اور بنی اسرائیل کے درمیان جاری ہے ان کی تنقیدیں انہوں نے جس جس طریقے سے لانتان کیا بنی اسرائیل پر وہ جو ہے تورات اگر آپ پڑھیں تمام انبیاء کے صحیفے تو وہ اس کے لیے بڑی تفاصل اس میں موجود ہیں کہ انہوں نے پوری تاریخ کے دوران یہ کہ کچھ لوگ مان بھی لیتے تھے لیکن کم بڑی گردن کشقوم اور سر کشقوم اور ان کا معاملہ جو ہے تقریباً تمام انبیاء کے ساتھ یہی رہا اگر یہاں تعمیم ہو عموم نکرہ سے لیا جائے تو یہاں پر رسول جو ہے بمانی انبیاء ہوگا دوسری دائی یہ ہے کہ یہاں پر در حقیقت حضور مراد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے لیے نکرہ کا لفظ جو لائے گیا رسول الرسول نہیں کہا گیا وہ اس لیے کہ نکرہ میں ایک تفخیم کی شان ہوتی ہے کسی کی عظمت میان کرنے کے لیے بھی رسول بڑے رسول ولمہ جاہم رسول جو بھی تاریخ رہی سو رہی اب جب کہ وہ رسول عاظم آگئے صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ یہاں وہ تفخیم کا انداز ہے حضور کی تعظیم من اندللہ مصدق لما معاہ اللہ کے پاس سے آئے ہیں وہ کچھ تعلیمات لے کر آئے ہیں قرآن لے کر آئے ہیں جو تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے جو ان کے ساتھ ہے اس کی تو اب بجائز کے ایک طورات میں جو پیشنگوئیاں تھی اب اس کا مصدق سامنے آگیا یہ تو آگے بہتے خوش آمدیت کہتے استقبال کرتے ان کے دستوں بازوں بنتے ان کی تصدیق کرتے ان کا ساتھ دیتے انہوں نے اپنی کتاب کو بھی اٹھا کر پھیج دیا اپنی پیٹھوں کے پیچھے اس لیے کہ اس کتاب کی اب وہ جو پیشنگوئیاں تھی انہیں نظرانداز کر رہے ہیں کتاب اللہ سے کچھ لوگوں نے مراد قرآن بھی لیا ہے لیکن یہ کہ زیادہ رائے یہ ہے کہ اس سے مراد طورات ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں آپ کے عناد میں آپ سے زندہ زندہ کی منا پر خود اپنی کتاب کو نظرانداز کر دیا ہے یہ ہے در حقیقت کسی کے تاثب کی انتہا کہ جس کتاب کو انہوں نے ابھی تک اپنا وڑنا بچھونا بنائے رکھا ہے بہرحال اس کی تعظیم کرتے رہے ہیں اس کے حوالے ہی سے ان کی ساری درس و تدریس ہے ان کا افتاح ہے فتوے ہیں فیصلے ہیں ان کے مفتی ہیں ان کے قاضی ہیں لیکن یہ تو اب وہ پانچ آیات آگئیں جس میں تقریباً وہی باتیں سامنے آئی ہیں جو اس سے پہلے بھی مختلف الفاظ میں آئی ہیں اب جو دوسرا حصہ اس رکوع کا اس میں وہ بات آ رہی ہے اور اس کا جو منطقی ربط ہے پہلے اس کو سمجھ لیجئے جب بھی کہیں کوئی صحیح شہ درمیان سے ہٹے گی تو جو خلا پیدا ہوگا کوئی غلط سے اس کی جگہ پر آئے گی اسی کو کہا جاتا ہے ہمارے ہاں کہ اگر کسی معاملے میں بھی ایک سنت کو ترک کریں گے تو جب سنت ترک کریں گے کوئی نہ کوئی بدت آئے گی اس کی جگہ پر اس لیے کہ خلا تو رہ نہیں سکتا یہ ہم فیزیکل ورلڈ میں بھی جمعانتے ہیں اگر کہیں ہوا کا دباؤ کم ہو جائے تو پھر آدھی آئیں گی تفان آئیں گے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ دباؤ جو ہے ہوا کا کم ہو جانا وہ یقیناً وہ کھیچے گا ادھر ادھر سے کچھ چیزوں کو اسی طریقے سے جب خلا پیدا ہو ابھی ہم نے جو ہمارا یا ونیر کورس چل رہا ہے تو اس میں وہ میرا ایک چھوٹا سا مضمون چھے صفات کا قرآن اور جہاد یہ دو چیزیں جو ہماری تاریخ کا صدر اول ہے دور صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دور خلافت راشدہ اس میں اہم ترین چیزیں جو تھیں دین کی وہ قرآن اور جہاد لیکن جب ذرا سا مملکت کا دور شروع ہو گیا تو مملکت کے دور میں اب قانون کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے شہری کون ہے پہلے کونسٹیوشنر ایشوز جو ہیں اب زیادہ اہم ہو جائیں گے نتیزہ یہ نکلا قرآن ذرا بیک گراؤن میں جانا شروع ہوا فقہ کی ضرورت ہوئی اب توجہات فقہ پر حدیث پر مرسکوز ہونی شروع ہوئی ہیں قرآن مجید رفتہ رفتہ بیک گراؤن میں فیڈ کرتا چلا گیا وہ کتاب مقدس بن گیا بس اس کو پڑھو اور ثواب لے لو ساری دلچسپی تو اب فقہ سے ہیں چونکہ فقہ کا جو ہے یوں سمجھئے کہ آٹھ حصوں میں سے سات حصے جو ہوں گے اس کے وہ تو پھر حدیث پر مبنی ہیں قرآن مجید کا تو ایک بٹا بیس حصہ بھی فقہی آیات پر مشتمل نہیں اس لئے کہ فقہ میں تو بڑے موٹے موٹے کچھ قوارین قرآن نے دیئے ہیں باقی تفاصیل تو اس کی حدیث سے مرے گی پھر اس میں اجتہاد ہوا ہے اجتہاد اور قیاس اور قیاس سے اس کے بعد جو بھی اجماع ہوا مختلف چیزیں ہیں تو گویا کہ جہاں تک فقہ کا تعلق ہے اس کے عدلہ ارماء کہلاتی ہیں قرآن سنت اجماع قیاس ان چار میں سے ایک قرآن ہے نا یکی ازغد اللہ ارماء اس کا منطقی نتیہ یہ نکلا کہ توجہات جیسے جیسے حکومت اور ریاست اور مملکت کے معاملات کی اہمیت زیادہ ہوتی چلی گئی تو زیادہ توجہ حدیث اور فقہ پر ہو گئی قرآن کی اہمیت کم ہو گئی اب بہرحال جب وہ اہمیت کم ہوگی تو اس کے کچھ نتائج نکلے میں تفسیر میں نہیں جا سکتا وہ مضمون شامل ہے میری کتاب میں دعوت رجود القرآن کا منظر اور پس منظر اس کا آپ اتالہ کر سکتے اسی طریقے سے یہ سمجھئے کہ جب دین کی اصل حقیقت جو ہے وہ کمزور پڑے گی اس سے ذہنی رشتہ کمزور پڑے گا دلی لگاؤ کم ہو جائے گا تو کچھ اور چیزیں آئیں گی جو اس خلاقوں پر کریں گے وہ کیا چیزیں تھیں جو تاریخ بن اسرائیل میں آئیں وہ تھے اب صفلی اعمال ٹونے ٹوٹ کے جادو عملیات ان کے نتیجے اس کے ذریعے سے کچھ چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرنا یہ گویا کہ پرورشن دین کی پرورشن ہے یہ وہ آکلٹ سائنسز جو ان کے ہاں پھر شروع ہوئی ان کی دلچسپیاں ان چیزوں کے ساتھ ہوتی چلی گئیں یہاں اب بقیہ جو حصہ ہے اگرچہ یہ بہت طویل آیت ہے جو آ رہی ہے پہلی لیکن بہرحال اس میں دو آیتوں پر ہی بقیابی رکوب مشتمل ہے جس میں سے پہلی آیت بہت طویل ہے یہ ہے وہ شیعہ پھر جو خود ہمارے ہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ پھر مذہب کا تعلق جو ہے وہ ان چیزوں کے ساتھ رہ جاتا ہے وہ عملیات ہیں وہ ٹونے ٹوٹ کے ہیں وہ خاص قسم کے جو ہے وہ آماد قرآنی پر آپ کو پوری پوری کتابیں مل جائیں گی فلاں کام کے لیے اس آیت کا ورد کرو اور فلاں کام کے لیے جو ہے اس کا چلاہ کھینچو اور فلاں کے لیے وہ قرآن مجید پھر اب وہ کتاب ہدایت نہیں وہ کسی ریولیوشن کا مینول نہیں رہا وہ قرآن مجید جو ہے وہ انسانی زندگی کے پیچیدہ مسائل کے حل کے لیے ادھر رجوع نہیں ہو رہا ہے بلکہ وہ یہ کہ یہ جو آپ کی ضروریات ہیں یا کوئی اپنے مشکلات ہیں ان کے حل کے لیے اب اس کو ایک ذریعہ بنا کر معاملیات اس کو حوالے سے قرآن مجید جو ہے وہ گویا کے مسلمانوں کی دلچسپی کا موضوع بنا تو گویا کے جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا کہ یہ ساری چیزیں وہ بتائی جا رہی ہیں کہ جو وہاں ہوئی ہمارے ہاں بھی ہوئی جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَا مَنْ قَانَ قَبْلَكُمْ تم لازمًا ان لوگوں کی پیروی کروگے جو تم سے پہلے تھے یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے تھے تو تم بھی گھسوگے اور اس سے بھی آگے بڑھ کر آپ نے بات کہی میں اسے نہیں دورا رہا ہوں دوبارہ بار بار میں میان کر چکا ہوں لوگوں نے پوچھا حضور کن کے بارے میں فرما رہے ہیں چاہیے آل یعود و ان نصارہ آپ نے فرح فمن وہ نہیں تو اور کون جو گمناہیاں ان کے آئیں تمہارے ہاں بھی آئیں گی جو ان کو مغالتے ہوئے تمہارے ہاں بھی ہوں گے جو من گھڑا تقائید انہوں نے ایجاد کر لیا تھے تم بھی ایجاد کرو گے اور دوسری حدیث ہوئے کہ جو حالات ان پر وارد ہوئے وہ تم پر بھی وارد ہو جیسے عذاب کے کھوڑے ان پر پڑے تم پر بھی پڑے گی جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سردنش ان کو ہوئی ہے مختلف مراحل پر ان کی تاریخ کے دوران تمہیں بھی ہوگی وہ تو پھر ایک مستقل موضوع ہے جس پر کہ یہ دو سابقہ اور موجودہ امتوں کا ماضی حادر مستقبل نامی جو میری عیسود موجود کتاب ہے اس میں اس کی تفصیل موجود ہے بارانہ بائیہ اس کا مطالعہ کی وَتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا شَيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلیمَانِ اب جائے کی وَتَّبَعُوا جب انہوں نے کتاب کو چھوڑا جی تو گئی تھی کتاب اور کہا گیا تھا اسے مضبوطی سے تھامو یہ مساق جب لیا گیا ان سے خضو مَا تَعِنَاكُم بِقُوَّتٍ یہ کتاب ہم نے تمہیں دیئے اسے مضبوطی کے ساتھ پک لے رہے جب کتاب کو چھوڑا تو جو خلا پیدا ہوا وَتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا شَيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلیمَانِ پیروی کی انہوں نے اتباع کیا انہوں نے اس شیخہ کہ جس کی پیروی کر رہے تھے جس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے جس کا اتباع کر رہے تھے شیعاتین اور شیعاتین سے مراد یہاں جنات ہے سرکش جنات عَلَى مُلْكِ سُلیمَان عَلَى مُلْكِ سُلیمَان سے مراد ہے عَلَى أَحْدِ مُلْكِ سُلیمَان سُلیمَان کی حکومت کے دوران اس دور میں شیعاتین جن چیزوں کے ساتھ دلچسپی رکھتے تھے جو ان کی معمولات تھے انہوں نے اس کا اتباع کیا اس کی پیروی کی اب اس کو نوٹ کر لیجئے کہ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ جنات پر اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلط عطا کیا تھا ان کی حکومت اس اعتبار سے تاریخ انسانی میں اس کی کوئی دوسری نظیر نہیں ہے ایک مقام پر قرآن مجید میں ان کے دعا بھی یہ نقل ہوئی ہے کہ اللہ مجھے وہ حکومت عطا فرما جو کسی اور کو تو عطا نہ کرے اللہ تعالیٰ نے ان کے دعا قبول کی ہے تو جہاں تک تو ملکی تعلق ہے دنیا کی عام سلطنت کے اعتبار سے ان کی سلطنت کو بہت بڑی سلطنت نہیں تھی ان کی سلطنت کے حدود یہی تھے دریائے نیل سے دیکھ کر دریائے فراد تک اور اسی کو یہ لوگ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہماری میراس ہے یہ گریٹر اسرائیل جو ہے یہ ہے ہمارا یہ علاقہ ہے یہ ہماری میراس ہے یہ یہاں پر گریٹر اسرائیل قائم کر کے رہیں گے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حدود مملکت تو کوئی ایسی لمبی چھوڑی نہیں دنیا میں اس سے بڑی بڑی سلطنتیں رہی ہیں رومن امپار اس سے کہیں بڑی رہی ہیں خود مسلمانوں کی سلطنت جو ہے وہ اس کا بیس گناہ سلطنت جو ہے وہ تو حضرت عثمان کے دمانے میں ہو گئی تھی رضی اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے یہ سلطنت عثمانیہ جو آٹومان امپار وہ کہیں بڑی تھی لیکن یہ کہ اس کی جو نظیر جو نہیں ہے کسی اعتبار سے جو کنٹرول انہیں ہوا پر دیا گیا یعنی اناثر فطرت کے اوپر بھی جو کنٹرول دیا گیا اسی طریقے سے جنات پر جو کنٹرول دیا گیا اسی طریقے سے ہیوانات پر پرندوں پر کی بولیاں جو ہیں ان کو بھی سمجھنا یہ چیزیں ہیں در حقیقت ڈائیمنشنز جو ہیں ان کے جو اللہ تعالیٰ نے اقتدار انہیں عطا کیا تھا وہ اس کے ڈائیمنشنز اتنے ہیں ملٹی ڈائیمنشنل کہ اس کی کوئی دوسری نظیر نہیں ہے تاریخ انسانی کے اندر موجود بارہ کسی میں چونکہ یہ جنات بھی تھے اس وقت گویا کہ انسانوں کا اختلاط ان جنات کے ساتھ رہا ہے اور ان جنات کے اندر جہاں سرکش تھے ویسے تو یہ کہ وہ سرکش بھی اس وقت تو ان کے تابع تھے قرآن مجید میں موجود ہے مقررین ابی رسفاد وہ زنجیروں کے در جھگڑے ہوئے ہوتے تھے جبکہ کام ان سے لیا جا رہا تھا وہ تو اللہ تعالیٰ نے خصوصی ایک موجزانہ غلبہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر آتا کیا تھا لیکن ان کا جو اختلاط رہا انسانوں کے ساتھ اس میں ان شیاطین جن نے یہ عملیات اور سفلیات اور یہ دھندے جو ہیں یہ ان کے ہاں گویا کہ چھوٹ لگ گئی ان چیزوں کی بنی اسرائیل کو اسی زبانے میں وَتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا شَيَاطِينَ یہ لفظ تطلو کو بھی سمجھ لیجئے یہ تلاوت کا لفظ بھی اسی سے ہے تلا يتلو تلاوتاً اس کے معنی پڑھنا اور تلا يتلو تلون اس کے معنی پیروی کرنا جیسے کہ آتا ہے چاند جو ہے وہ گویا کہ پیچھے پیچھے آتا ہے سورج کے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاہَا تلاہا سورج کے پیچھے آ رہا ہے تو اتباع کرنا پیچھے پیچھے چلنا اور جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو گویا کہ دونوں ماری موجود ہوتے ہیں اس لیے کہ تلاوت میں آپ پڑھ رہے ہیں وہ تو تلا يتلو تلاوتاً ہو گیا اور تلاوت میں آپ تیکسٹ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں بلکہ بعض لوگ جو ہیں تو آپ نے دیکھا اگر ان کی انگلی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے تو گویا کہ وہ ساتھ ساتھ ٹیکسٹ کو فالو کر رہے ہیں تو یہ دونوں جو مفہوم اس میں شامل ہیں وَالتَّبَعُوا مَا تَقْلُ شَيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلیمَانِ حضرتِ سُلیمان علیہ السلام کے اہدِ حکومت میں شیاطینِ جن جن چیزوں کے اندر مصروف اور مشغول رہتے تھے جو ان کے مشغلے تھے جو ان کی دلچسپیاں تھیں جس کی وہ پیروی کرتے تھے اسی کی پیروی کی یہودیوں نے بھی اور انہیں صفلی اعمال کا جو ہے ان کے ہاں چرچہ ہو گیا چلن ہو گیا وَمَا كَفَرَ سُلیمَانُ وَلَا كِنَّ شَيَاطِينَ كَفَرُ یہاں پر یہ آگے بات بڑھانے سے پہلے اللہ تعالی نے ایک وضاحت فرما دی ہے اور شیطان اور سلیمان نے ہر جس شرک نہیں کیا کفر نہیں کیا بلکہ در حقیقت وہ کفر کرنے والے شیاطین تھے وَمَا كَفَرَ سُلیمَانُ وَلَا كِنَّ شَيَاطِينَ كَفَرُ اور شیاطین تھے جنہوں نے کفر کیا یعنی اگر اس کی نسبت سلیمان کی طرف کی جا رہے یہ تو غلط ہے آپ کے علمے ہوگا کہ ہمارے ہاں آج تک بھی یہ جو اعمال وغیرہ ہوتے ہیں انہوں نے نقش سلیمانی کے نام سے خاص تعویز ہوتے ہیں یہ وہی روایت چلی آ رہی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منصوب کیا انہوں نے اور یہودیوں نے خاص طور پر بڑا بڑا ان کے اوپر الزام لگائے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام پر اور ان کو جادوگر قرار دیا ہے چنانچہ میں یہاں پہ آپ کو مولانا عبد الماجد دریابادی نے جو حوالے دیئے ہیں سلاتین جو ایک چپٹر ہے دورات کا اس سے اس میں حضرت سلیمان کے بارے میں یہ الفاظ موجود ہے اور جب سلیمان بڑا ہوا تو اس کی جورووں نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کر دیا اور اس کا دل اپنے خدا کی طرف سے کامل نہ تھا یہ بات حضرت سلیمان کے بارے میں تورات کہہ رہی ہے ماد اللہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے اکثر و بیشتر ایسے جب جملے آ جاتے ہیں کہ جیسے کہ بات چلتے چلتے ہیں اچانچہ بات اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں اور اس وقت آدمی کو اگر معلوم نہ ہو تو حیران بھی ہوتا ہے کہ اس بات کے کہنے کی یہاں چندہ ضرورت نہیں تھی جیسے سورہ قاف میں ہے ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے چھے دنوں میں پیدا کیا وَمَا مَسْسَنَا مِنْ لُّغُوب اور ہمیں کوئی تکان نہیں تاری ہوئی ہم پر کوئی تکان تاری نہیں ہوئی مسلمان اس کو پڑھتے میں حیران ہو جائے گا کہ کون شخص ہوگا جو یہ گمان کر سکتا ہے کہ اللہ کو تکان بھی لاحق ہو سکتی تو ایسی بات کی تردید کی ضرورت کیا ہے یہ بات کھلتی کم ہے جب آپ تورات پڑھیں وہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین چھے دن میں پیدا کیے اور ساتھے دن آرام کیا اب یہ جو آرام کا تصور ہے یہی ہے درقیقت ویکنڈ جو چلا آرہا ہے ان کے ہاں کہ چھے دن کام کرو ایک دن آرام کرو یہ تصور پوری مغربی تہذیب کا ویکنڈ کا تصور یہ ہے کہ اللہ نے بھی آسمان اور زمین چھے دن میں پیدا کیے اور پھر ساتھے دن جو ہے اس نے آرام کیا وہ آکے تکان لائک ہوئی وہاں پر اب وہ چلتے چلتے ہمیں کوئی تکان کوئی تکان تاری نہیں ہوئی اسی طرح کا معاملہ یہاں ہے کہ چونکہ تورات کے مرتبین نے یہ سب کچھ کیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بالے میں تو میں آپ کو ایک اور جملہ سناتا ہوں کیونکہ امام تبری نے اپنی اس جو ان کی علامہ ابن جرید تبری نے اپنی تفسیر میں اس کو نقل کیا ہے وہ بھی میں سناوں گا لیکن ایک دوسرا اور بھی کال جو باران عبد الماجی دریابادی نے نقل کیا ہے سو از بس کے اس کا دل خداوند اسرائیل کے خدا کی جانب سے برگشتہ ہوا اس لئے خداوند سلیمان پر غضبناک ہوا اور اس نے اسے حکم دیا تھا کہ وہ اجنبی معبودوں کی پیروی نہ کرے پر اس نے اپنے خداوند کے حکم کو یاد نہ رکھا وہی کنگ سلاتین نامی جو چیپٹر ہے اور ٹیسٹرمنٹ کا اسے سے یہ دونوں میں نے آپ کو حوالے سنائے اس کی نفی ہے جو قرآن نے یہاں کیا ہے وَمَا كَفَرَ سُلیمان وَلَاكِنَا شَيْعَاتِينَا كَفَرُ سُلیمان تو ہمارے بندے ہمارے نبی اور ہمارے پسندیدہ بندے ان کی طرف اس طرح کی نسبت کرنا یہ غلط ہے یہ شیعاتین تھے وہاں جنات تھے اس وقت چونکہ رہا اختلاف انہوں نے یہ سارا جو ہے کفر پھیلایا اور یہ سارے صفلی علوم جو ہیں وہ ان کے ذریعے سے یہودیوں کے اندر سرائت کر گئے یہاں میں علامہ ابن جریر تبریک اب یہ حوالہ آپ کو سلا دوں قَالَ بَعْضُ اَحْبَارِ الْيَهُودِ علامہ ابن جریر فرماتے ہیں کہ یہود کے بڑے بڑے علماء میں سے بعض نے یہ کہا ہے وہ یہ کہتے تھے اَلَا تَعْجَمُونَ مِن مُحَمْمَد آپ اس میں گفتو کرتے ہیں تمہیں تاجب نہیں ہوتا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم يَزْعَمُ أَنَّ اِبْنَ دَعُودَ كَانَ نَبِيًا وہ یہ بتا رہا ہے کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابن دعود یعنی حضرت دعود کے بیٹے تھے حضرت سلیمان وہ نبی تھے وَمَا كَانَ إِلَّا سَاحِرًا وہ تو سوائے ایک جادوگر کے کوئی اٹھائی نہیں سلیمان کی یہ شان ہے جو تورات کے یہ مرتبین جو ہے انہوں نے اپنے ہاں درج کی ہوئی تو اس کی نفی قرآن مجید نے یہاں کی ہے جہاں جہاں موقع ملتا ہے جو بھی پردے ڈال دیئے گئے تھے انبیاء کی صیرت و کردار پر یا داغدار کر دیا گیا تھا قرآن مجید نے ان داغوں کو دھبوں کو دھویا ہے اور اس کا بھی ایک خاص سبب تھا حاصل میں کیوں بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کی صیرتوں کو داغدار کیا اس کا سبب بھی سمجھ لیجئے دیوانہ بکارِ خیش و شیار یہ بغیر کسی سبب اور بغیر کسی مقصد کے نہیں تھا جب ان کے علماء کے اندر اخلاقی زوال آیا انہتاعت آیا اب لوگ ان پر اگلیاں اٹھاتے تھے کہ تم اتنے بڑے عالم ہو کر اتنے بڑے مذہبی رہنما ہو کر یہ تمہاری گھر کر انہوں نے اپنے دفاع میں نبیوں کے اوپر اس طرح کے چیٹے اڑا کر کہ یہ تو ہوتا ہی ہے جب نبی ایسے تھے تو اگر ہمارے ذریعے سے کچھ ہو گیا تو کونسی بڑی بات ہو گئی ہم تو پھر نبی بھی نہیں ہیں یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے در حقیقت اور یہ اس کی مثالیں اور بھی تاریخ میں آپ کو ملیں گی میں زیادہ تفصیل بسوط نہیں جانا چاہتا لیکن اس وصرف یہ وضاحت میں کرنا چاہتا تھا کہ وہ لوگوں کو سہر سکھاتے تھے اب یہ سہر جو ہے جو کہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کفر ہے آگے آ جائے گا اس کی وضاحت کی گئی ہے جادو ہے تو حقیقت لیکن جادو کرنا کفر ہے اگرچہ اس میں اختلاف ہمارے بعض فقہا کا ہے کہ آیا سیکھا بھی جائے یا نہ جائے یعنی اس لیے کہ بعض وقت توڑ کرنا پڑتا کسی جادو کا تو اگر آپ اس فن کے واقف نہیں ہوں گے تو آپ اس کا توڑ کیسے کریں اس حوالے سے تو رائے ہے کہ اس کی معلومات اس کے بارے میں حاصل کی جا سکتی ہیں لیکن بعض فقہا کے نزدیک اس کا سیکھنا کرنا تو ہے ہی ہے کفر اس میں تو شک ہے ہی نہیں خود جادو کرنا لیکن جادو کا علم حاصل کرنا یہ بھی کفر ہے یہ بھی ممنوع ہے یہ بھی حرام ہے اس لیے ایک ظاہر بات ہے کہ وہ ذریعہ کفر بننے والی شہ ہے یعلمون الناس السحر اس کی اصل حقیقت کیا ہے وہ مدرہ تھوڑی دیر میں آگے جو موضوع آ رہا ہے اس کے حوالے سے بات کرو رہا ہے وَمَا اُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ حَارُوتَ وَمَارُوتَ یہ ماں جو ہے اس کا عطف ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْنُوا الشَّيَاتِينَ وہ ماں جو آیا تھا انہوں نے پیروی کی اس شے کی جو شیاتین جن جس مشغلوں کے اندر مصروف رہے تھے ان کی پیروی کی اسی ماں پر وَمَا یعنی جو انہوں نے پیروی کی تھی ان کی کہ جو حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاتین جو کچھ سکھاتے تھے اس کی پیروی کی وَمَا اُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ حَارُوتَ وَمَارُوتَ اور پیروی کی انہوں نے اس کی جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر جو حاروت اور معروض تھے بابل میں یہاں پہلے میں چاہتا ہوں کہ جو مختلف آ رہا ہے وہ بیان کر دوں یہ ملکین جو ہے لام کے زبر کے ساتھ یہ ہے ہماری جو معروف اور مشہور قرات ہیں دو فرشتے لام کی زیر کے ساتھ اس کے معنی ہو جائیں گے دو بادشاہ یہ دونوں قراتیں سلف میں موجود ہیں جو لوگ اس کو ملکین پڑھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بابل کے دو بادشاہوں کا ذکر یہاں ہو رہا ہے کہ ان کا یہ شغل تھا جو بھی تھا جس کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا کہ کیا شغل تھا لیکن ابھی صرف یہ نوٹ کر لیجے کہ ہمارے ہاں کی مشہور قرات ملکین ہیں اور تقریبا مفسرین کا اجمارش پر ہے کہ ملکین ہیں یہ فرشتے ہیں دو کہ جو بابل میں اتارے گئے تھے وَمَا اُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ حَارُوتَ وَمَارُوتَ اگر تو ملکین پڑھا جائے اس کو دو بادشاہ تو پھر اشکال بہت سے رفع ہو جاتے ہیں پھر بہت سے چینیں جو ہیں جو مسائل اس میں پیدا ہوتے ہیں تفسیری ان کا حل ہو جاتا ہے لیکن جیسا کہ میں نے ارس کیا اگرچہ یہ قرات ہمارے ہاں ہے لیکن اکثر مفسرین کا اجماع یہی ہے کہ یہ ملکین ہی ہے اور یہ مراد اس سے فرشتے ہیں بابل جر حقیقت قدیم نام ہے ملک عراق کا پورے ملک کا نام بھی بابل اور اس کا جو صدر مقام تھا وہ بھی بیبلونیا وہ بھی بابل تھا اس اسی کے نام سے پورا ملک جو ہے وہ پہچانا جاتا تھا آج بھی اگر آپ مصر میں جائیں گے تو قاہرہ کو مصری مصر کہتے ہیں مصر اصل میں قاہرہ ہے جویا کہ اگر کسی سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں اگر آپ نے کہیں اسماعیلیہ میں یا کہیں اسکندریہ میں پوچھا کہاں جا رہے ہیں مصر یعنی مصر جا رہا ہوں حالانکہ وہ مصر ہی میں ہے اس وقت لیکن یہ کہ وہ قاہرہ کو مصر کہتے ہیں اسی طریقے سے یہ بیبلونیا یہ بابل جو ہے یہ پورے ملک کا نام بھی تھا اور اس صدر مقام کا بھی یہ صدر مقام جو ہوتا تھا یہ آج کے بغداد سے ساٹھ میل جنوب میں اسی دریائے فراد کے کنارے پر یہ شہر آباد تھا بیبلونیا تو در حقیقت وہاں چونکہ اب یہ ذہن میں رکھئے کہ فلسطین مغرب میں ہے شام کا علاقہ ہے یہ عراق جو ہے یہ اس کے مشرق میں ہے اس سے مشرق میں پھر ایران ہے ان تین ملکوں کے ساتھ جو ہے معاملہ رہا ہے یہود کی تاریخ کا کہ یہود پر جب نبو کا نظر جو تھا وہ بادشاہ تھا بیبلونیا کا عراق کا اس نے حملہ کیا تھا چھٹی صدی قبل مسیح میں اور اس کے بعد جو اس نے یہ یوں سمجھئے کہ تقریباً حضرت سلیمان علیہ السلام کے تین سو برس بعد حضرت سلیمان کا زمانہ تو یہ تو گویا کہ تاریخ بنی اسرائیل کا جو ان کا گولڈن پیریڈ ہے سنہری دور اس کا رکتہ عروج ہے حضرت سلیمان کا دور حضرت سلیمان کے انتقال کے ساتھ ہی ان کی مملکت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی دو بیٹوں کے ماں بین ایک شمالی اس کا نام اسرائیل تھا اور ایک جنوبی اس کا نام یہودہ تھا یہ دو مملکتیں بن گئی حضرت سلیمان کے انتقال کے فوراً بعد زوال شروع ہوا پہلے وہ اسرائیل تباہ ہوا پھر یہ یہودہ بھی جو ہے تباہ ہوا ہے نبو کا نظر کے ہاتھ ہو اور حیکل سلیمانی مسمار ہوا چھ لاکھ آدمی اس نے قتل کیا یہودی چھ لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا یہ جو قیدی بنا کر لے کر گیا ہے اور یروشلم میں ایک متنفس باقی نہیں تھا یہ کیپٹیوٹی کا دور جو تھا اس دور میں انہوں نے جو عراق میں جادو وارا معاملہ تھا یہ وہاں پر جا کر سیکھ لیا گویا کہ دو آدھشہ ہو گیا یہودیوں کا معاملہ یہ جنتر منتر جادو عملیات صفلیات آکل سائنسز ان کی جتنی تھی ایک تو یہ کہ جو پہلے سے فلسطین میں موجود تھا یہ معاملہ یہ انہوں نے وہاں سے شروع کیا حضرت سلیمان کے زمانے میں ان جنگنات سے سیکھ لیا اب ظاہر بات ہے کہ مکہی کی سرشت ہے وہ گندگی پر بیٹھتی ہے جن کی مزاج کے اندر گندگی ہے وہ تو جہاں سے بھی ہوگا گندگی اس کو حاصل کر لیں گے حضرت سلیمان کے زمانے میں وہ شیعاتی نے جن سے حاصل کیا اب کیپٹیوٹی کے دور میں انہوں نے مزید جو ہے عراق میں بھی جو بہت بڑا گڑھ تھا اس قسم کی چیزوں کا وہاں سے بھی انہوں نے سیکھا تو گویا کہ یہ تمام چیزیں ان کے اندر رچ بس گئیں ان کی شخصیتوں کے اندر ان کے مزاج میں جسے ہم محاورے میں کہتے ہیں گھنٹی میں پڑ گئی وَمَاُنْزِلَ عَلِ الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ حَارُوتَ وَمَارُوتَ اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر جو بابل میں تھے حاروت اور ماروت اب یہ کہ وہ کیا نازل کیا گیا اس مسئلے کو سمجھ لیجئے ایک رائے تو یہ ہے ہمارے ہاں ایک تو خیر قصہ بیان ہوتا ہے وہ قصہ تو ہمارے اکثر مفسرین نے وہ یہود کی خرافات میں سے ہے اس کو سب نے غد کیا ہے لہذا میں اس کا تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہتا عام طور پر جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چونکہ ایک سنت ہے کہ کسی قوم پر عذاب سے پہلے پھر آخری امتحان کوئی آخری ٹیسٹ آخری فتنہ کہ جس سے ان کے اندر کتنی کچھ خواست آ چکی ہو وہ ظاہر ہو جائے اس کے لئے آزمائش کے لئے اللہ تعالیٰ مختلف صورتیں پیدا فرماتے جب ان کے ہاں ان چیزوں کا رواج بہت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا اور وہ فرشتے جو ہیں وہ ان کو کچھ وہ جادو وغیرہ کی تعلیم دیتے تھے لیکن کہہ دیتے تھے دیکھو یہ کفر ہے ہم فتنہ ہیں مت سیکھو لیکن یہ کہ اگر سیکھنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے اگر تمہاری طلب یہی ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان کی طلب کس ہے کی ہے ان کی اپنی فطرت کس درجے بس ہو چکی ہے اتمام حجت کے لئے کہ بات واضح ہو جائے جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے مختلف مواقع پر کہ اللہ تعالیٰ ان کی رسی دراز کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے تاکہ جو ان کا خوب سے بات انہیں پورا طور پر ظاہر ہو جائے تاکہ پھر یہ پوری طرح صدا کے مستوجب ہو جائیں مستحق ہو جائیں جو صدا ملے وہ واقعاً ثابت ہو کہ یہ ان کی خباست اسی درجے کی تھی کہ اتنی صدا انہیں ملنی چاہیے تھی اس معنی میں گویا کہ آزمائش کے طور پر چنانچہ یہاں کے الفاظ پڑھ لیجئے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو کچھ بھی حتیٰ يَقُولَ یہاں تک کہ وان کر دیتے تھے اِنَّمَا نَحْنُ فِتَّةٌ فَلَا تَقْفُر ہم فتنہ ہیں آزمائش ہے تو تم کفر مت کرو کفر مت سیکھو کفر سے دلچسپی نہ رکھو لیکن ان کا حال کیا تھا فَيَتَعْلَّمُونَ مِنْهُمَا وہ سیکھتے تھے وہ لوگ ان دونوں سے ان فرشتوں سے مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بِيْنَ الْمَرْهِ وَزَوْجِهِ جس سے تفریق کر سکے وہ کسی شخص اور اس کی بیوی کے ماں بین اب صفریات کا علم جو ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے آج بھی جادو ٹھونے ٹوٹ کے انہی چیزوں میں چلتے ہیں کسی کے گھر کو اجاڑنا ہے کسی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے تو وہ دوسرے کے ہاں کی اولاد جو ہے وہ بھی اس کو کھل رہی ہے اس عورت کو اس کی اولاد مر جائے اور مجھے اولاد جو ہے وہ مجھے ہو جائے یہ سارے ٹونے ٹوٹ کے جو عورتوں کی چل رہے ہوتے ہیں وہ اکثر وہ بیشتر انہی چیزوں کے اندر ہیں قرآن مجید نے بھی وہی جو سب سے زیادہ دکھتی ہوئی رکھتی گھر ہستا بستا ہے شوہر اور بیوی کے ماں بین موافقت ہے اگانگت ہے گھر آباد ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو دیکھ کر جو ہے خوش ہو اس کے اندر کوئی فساد پیدا کرنا کوئی اختلاف پیدا کرنا ان کے درمیان کوئی دنگا اور لڑائی کی شکل پیدا کرنا تفرقہ پیدا کر دینا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے کسی عورت کی سے خود شادی کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے اس نے یہ سارے جو ہے ہتھ کر دیکھئے اب بھی جو تعویز بکتے ہیں محبوب قدموں میں آ کر گرے گا تو وہ تو تعویز جو ہے وہ انہی چیزوں کے لیے تو یہ تعویز و گنڈوں کا کام جو ہے سب سے زیادہ جو اس میں ہارٹ کیکس کے طرح بکنے والے ہیں وہ تو ظاہر بات ہے اسی دندے سے متعلق ہے حالانکہ نہیں تھے وہ ضرر پہنچانے والے کسی کو اس کے ذریعے سے مگر یہ کہ اللہ کے حکم سے توحید کا تقادہ یہ ہے کہ کسی شہ میں کسی تاثیر کو مستقل نہ مانا جائے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو کسی شہ میں تاثیر ہونا یہ اور چیز ہے اللہ تعالیٰ نے آگ میں تاثیر تک کیا کہ وہ جلاتی ہے لیکن اس کا جلانا بالفیر اللہ کے اذن پر منحصر ہے اللہ نہیں چاہے گا نہیں جڑائے گی آگ تو اگر آگ سے اس کی صفق منفق ہو سکتی ہے جدا ہو سکتی ہے تو ظاہر بات ہے اور چیزیں جتنی بھی ہیں ان میں تاثیرات تو ہیں لیکن ان تاثیرات کا بروع کار آنا بالفعل نتیجہ خیز ہونا اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہے چونکہ یہود جو ہیں وہ توحید کے مطبعی ہیں اور یہ ماننا پڑتا ہے دنیا میں جتنی توحید ان میں رہی ہے باقی آپ مسلمانوں کے معاملے کو چھوڑ دیجئے وہ تو پھر ایک یعنی آخری امت ہے اور جس طریقے سے تکمیل ہوئی ہے اور دین کی حفاظت کا اللہ نے انتظام کیا ہے تو وہ معاملہ علیہ دا ہے باقی مسلمانوں کو اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ دا کر دیجئے تو تاریخ انسانی میں توحید کا اتنا چرچہ کسی قوم میں نہیں رہا جتنا یہود میں رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کے ہاں وہ شرک کی وہ دوسری علائشیں توہمات شرک کم آئے ہیں لیکن یہ کہ ان معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی لئے حوالہ دیا کہ توحید کے اگر قائل تھے تو اس کا تو نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ کسی شئے میں کوئی تاثیر بغیر اذن رب اس کا کوئی ظہور نہیں ہو سکتا نتیجہ خیل نہیں ہو سکتی لہذا ان معاملات کے اندر دلچسپی لینا در حقیقت توحید کے بنافی ہے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَذْرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ اور وہ سیکھتے تھے وہ چیزیں جو انہیں نقصان پہنچاتی تھی فائدہ نہیں پہنچاتی تھی وَلَقَدْ عَلَمُونَ مَنِ اشْتَرَاهُمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ حالانکہ وہ خوب جانتے تھے کہ جو کوئی بھی ان چیزوں کو اختیار کرے گا خریدے گا ان سے دلچسپی رکھے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں یعنی شریعتِ موسوی میں ان چیزوں کو حرام کر دیا گیا تھا اسی طریقے سے جس طریقے سے کہ شریعتِ محمدی میں جادو حرام ہے میں اس کا بھی حوالہ آپ کو سنا دوں گا وَلَبَيْسَمْ آشَرَوْ بِهِ انْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اور بہت بری شیئے تھی وہ جس کے عوض کے انہوں نے اپنے آپ کو فروغت کر دیا یعنی دنیاوی مفادات دنیاوی لذتیں جو بھی دنیا کی گھٹیا آرزوِ خواہشات ہیں ان کے عوض اپنے مستقبل کو اپنی آخرت کو اپنی عبدی زندگی کو برباد کیا وَلَبَيْسَمْ آشَرَوْ بِهِ انْفُسَهُمْ گویا کہ اپنے آپ کو بیچ ڈالا اپنے آپ کو جہنم کا اندر بنا دیا ان چیزوں کے لئے ان کی طلب میں ان کے حصول کے لئے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ یہ جانتے ہوتے ہیں انہیں علم حقیقی حاصل ہوتا وَلَوَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَصُوبَتُمْ مِنِنْدِ اللَّهِ خَيْرِ اور اگر اس کے برقس وہ ایمان اور تقویٰ کی روش اختیار کیے رہتے اب یہ گویا کہ مجھ سے اور آپ سے بھی کہا جا رہا ہے اور امت مسلمہ سے کہا جا رہا ہے کہ بجائے ان چیزوں میں دلچسپی رکھنے کے اگر ایمان تقویٰ جہاد احسان جو اللہ نے دین کے لئے جو یہ مقامات جو ہیں مقامات بلند جو تمہارے لئے جن کا راستہ کھول دیا ہے ان کی طرف توجہ رکھو ان گھٹیا چیزوں کی طرف کوئی معلان نہ ہو کوئی توجہ نہ ہو وَلَا وَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْلَ مَصُوبَتُمْ مِنِنْدِ اللَّهِ خَيْرِ تو جو بدلہ اور ثواب اور عجر اللہ کی طرف سے ملتا کتنا بہتر ہوتا لَوْقَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ انہیں معلوم ہوتا میں نے وہ جو عام اس کی جو ایک تفسیر ہے اس کے حوالے سے تو یہ بات پوری کر دی اس موضوع پر یہ کہ کیا چیز تھی جو نازل کی گئی تھی فرشتوں پر ہاروت اور ماروت پر اگر انہیں فرشتے ہی مانا جائے جیسا کہ اکثر مفسرین کا اجماع ہے اس موضوع پر میں سمجھتا ہوں کہ مولانا عمیر صلی اللہ صاحب نے جرائے ظاہر کیے وہ بہت مضبوط ہے قوی ہے اور وہ یہ ہے کہ اصل میں ایک علم وہ بھی ہے جسے ہم کلمات کی تاثیرات کا علم کہتے ہیں روحانی اثرات جیسے بادنی چیزیں ہیں میٹر ہیں فیزیکل کمپاؤنس ہیں کیمیکل کمپاؤنس ہیں ہر شیع کی اپنی پرابرٹیز ہیں ان کی تاثیرات ہیں ایسی کلمات کے بھی کچھ خواس ہیں جیسے آپ کو معلوم ہے ساؤنڈ ہے آواز ہے اس کی اپنی ایک تاثیر ہیں ایک آواز ہے جس سے طبیعت کے اندر انشراح پیدا ہو جاتا ہے خوشی ہوتی ہے آخر یہ موسیقی میں کیا ہوتا ہے وہی آواز ہے کسی اور آہنگ میں آئی ہے دل افسردہ ہو جاتا ہے غم کی کیفیت تاریخ ہو جاتی ہے ہے آواز آواز ہی کی تاثیر وہ بھی ہے آواز ہی کی تاثیر یہ بھی ہے اسی طریقے سے کلمات ان کی کچھ تاثیرات ہیں ایک تو معنی ہے اس لفظ کے یہ معنی ہے اس لفظ کے یہ معنی ہے اس لفظ کے یہ معنی ہے اس لیے کہ ہم نے ان الفاظ کو وضع کیا ہے کچھ چیزوں کا مسمع بنا کر یہ گھڑی ہے یہ اینک ہے لیکن یہ کہ ان کلمات کی کوئی روحانی تاثیرات بھی ہے بالفعل ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا ان تاثیرات کا استعمال ہے جو ان اعمال کے اندر ہوتا ہے ان تاثیرات کو ان کی جو ظاہر بات ہے کہ اسی کو غلط استعمال جادو کی شکل میں ہوتا ہے انی کلمات کا استعمال ہے ان کے اندر تاثیرات ہیں ان کا ایک استعمال جادو کے لیے ہو رہا ہے لیکن ایک زمانے میں ضرورت پیش آتی ہے مختلف دور میں جیسا کہ ہندوستان میں بھی ہمیں معلوم ہے کہ ایک حد تک یہ علم بھیگ دیا گیا یا لوگوں نے حاصل کیا دشمنوں کا اور مخالفوں کا توڑ کرنے کے لیے ہندوستان میں جوگی سنیاسی انہوں نے جو بھی نفسیاتی ایکسرسائز کی ہوئی تھی جس طرح کی جو بھی چلہ کشی کی ہوئی تھی اس سے جو بھی لوگوں کے اوپر اپنا اپنی روحانیت کا ایک جو ہے وہ فسوطاری کیا ہوا تھا روب ڈالا ہوا تھا اب ظاہر بات ہے کہ اس روب کو توڑے بغیر یہاں ہمارے صوفیہ اسلام کی تبلیغ نہیں کر سکتے تھے لہذا انہوں نے ان چیزوں کا علم حاصل کیا ایک درجہ میں اور ان کو حاصل کر کے اور پھر ان کا جو ہے مقابلہ کر کے انہیں اس میدان میں بھی شکست نہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کے لیے راستے کھل گئے کہ پھر انہوں نے دین کو سمجھا اور دین کی طرف آئے اور جو اصل دین ہے اس کی تعلیم بھی ان تک پہنچ گئی اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں یہ قوالی کا رواج کیوں ہوا ہندو مزاج کے اندر یہ موسیقی جو ہے وہ ان کے مذہب کے ساتھ گنی ہوئی ہے رچی بس ہی وہ ان کے مزاج کے اندر اس کے حوالے سے وہ ان کی پوری عبادات بھی جو ہے وہ بھجن ہیں یا جو اور جس طریقے سے ہیں وہ ان کے ہاں اس درجے ان کی طبیعت ثانیہ بن چکے تھے کہ اس ذریعے سے ان تک بات پہنچانے کے لیے کچھ لوگوں نے اس راستے کو بھی اختیار کیا اگرچہ وہ شروع میں جو یہ قوالی ہوتی تھی اس میں یہ مضامیر نہیں ہوتے تھے انسٹرومنٹل میوزک نہیں تھا وہ صرف یہ کہ ظاہر بات ہے کہ وہ میوزک جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اپنی آواز میں رکھ دیا ہے جس کے لیے فرمایا گیا کہ قرآن مجید کو مزین کرو قرآن مجید کو اچھی سے اچھی آواز میں خوش انہانی کے ساتھ پڑھو تاکہ قرآن مزین ہو جائے قرآن کے اندر جو اس کے سوتی آہنگ ہے اس کے اپنی تاثیر ہیں ایک اچھا قاری قرآن پڑھ رہا ہو اس کے اثرات چاہے سمجھا نہ ہو آپ نے سمجھنا اپنی جگہ پر ایک اور سورس ہے علم کا اور وہ ضروری ہے قرآن اسی لیے نادر کیا گیا ہے نید دبرو آیات نہیں تاکہ اس کے آیات پر اور کیا جائے یہ جو ہے اس کی ترجیحات کے اندر تو رہے گا لیکن یہ کہ اس کی قرآن کے اندر اپنی ایک تاثیر ہے اس کا انکار کرنا درست نہیں ہے اگر اس کی کوئی تاثیر نہ ہوتی تو اتنی تاکید نہ ہوتی جو قرآن مجید کو اچھی آواز سے حسن سوت سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے اس درجہ تاکید بلکہ جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحسین فرمائی حضور نے کہ ایک رات آپ مدینہ گلیوں میں جب آپ کچھ گشت فرما رہے تھے تو حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تحجد کی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے اور اس قلعہ تعالیٰ نے انہیں ایسی آواز دی تھی کافی دیر تک حضور وہاں کھڑے سنتے رہے غائر بات ہے مکان تو ایسے تو نہیں تھے ہمارے وہ تو ایک ایک کسی کا کمرہ ایک ایک کوئی کوشڑی ہوتی تھی گجرات تھے اس کی اندر جو بھی وہ پڑھ رہے تو باہر گلی میں سنائی دے رہا ہے صبح فجر میں جب ملاقات ہوئی ہے تو پھر حضور نے حضرت ابو موسیٰ سے پھر یہ فرمایا یا آبا موسیٰ اے ابو موسیٰ آپ کو تو تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے آل داوود کے سازوں میں سے ایک ساز عطا کیا ہے یہ ساز جو ہے گلے میں تمہارے یہ ساز ہے تو یہ جو فطری ساز تھا اصل میں اس کا استعمال کیا گیا تھا اور اس کے ذریعے سے اس کا بہترین استعمال کیا گیا بعد میں پھر اس کے اندر اضافے ہوتے چلے گئے وہ میں موجودہ کموالی کو نہیں کہہ رہا بلکہ جو آغاز تھا کموالی کا وہ اس انداز میں ہوا اسی طریقے سے گویا کہ کچھ کلمات کی تاثیر اور اس کے جو خواس ہیں ان کا کوئی حیم تھا جو ایک زمانے میں ان کو دیا گیا ہے ورنہ جادو کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ کتاب استثناء جو ہے یعنی فلسطین میں سہرائے سینہ میں جبکہ ابھی تھے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ تھے اس وقت انہیں جو ہدایات کی گئی تھی ان میں سے یہ ہے جب تُو اس ملک میں جو خداون تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچ جائے تو وہاں کی قوموں کی طرح مکروح کام کرنے نہ سیکھنا تجھ میں ہر جز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے اب دیکھئے یہ عمل آج بھی آگ پر چلنے کا جو رواج ہے بعض جو ہے اس طرح کے کرتب دکھائے جاتے ہیں اور ظاہر بات ہے جو حالات جو ہیں اسے اب متاثر ہوتے ہیں آگ کے اوپر انگاروں کے پر چل رہے ہیں یہ آمال کہاں سے چلے آ رہے ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت مسیح سے چودہ سو ساڑھے چودہ سو مرس قبل یہ بتایا جا رہا ہے تجھ میں ہر جز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے یا فالگیری یا شغول نکالنے والا یا افسوگر یا جادوگر یا منتری یا جنات کا آشنا یا رمال یا ساہر ہو کیونکہ وہ سب جو ایسے کام کرتے ہیں خدا کے ندیگ مکروہ ہیں اور انہی مکروہات کے سبب سے خداون تیرا خدا تیرے سامنے سے ان کو نکالنے پر ہے یعنی یہ جو اصل میں فلسطین میں جو قوم آباد تھی فلسطین حضرت یوشا ابن نون جوشوہ جو جانشین تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان کے ہاتھوں جب فتح ہوا ہے تو فلسطین میں جو قوم عصفت آباد تھی ان میں یہ آمال موجود تھے لیکن ہوا یہی کہ انہوں نے جا کر وہاں پہ وہ آمال ان سے سیکھے پھر جب ان کا وہ دور آیا ہے کہ جب حضرت تعلوت کو جالوت کے مقابلے کے لیے اللہ کے جو نبی عصفت سموئل نبی انہوں نے معین کیا ہے تو جو اصلاحات ان کے ذریعے سے ہوئی ہیں اور ساؤل ساؤل اصل میں نام ہے تورات میں حضرت تعلوت کا ساؤل نے جنات کے آشناوں اور افسو گروں اور جادو گروں کو ملک سے خارج کر دیا تھا پرج ہوئی ہے جو ان کا جو جو گولڈن پیریٹ شروع ہوا حضرت تعلوت حضرت دعود حضرت سلیمان یہ سو برس ہیں ان کے گولڈن پیریٹ کے تو یہ پرج کر دی گئی تھی لیکن پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں وہ جنات کے ساتھ جو ان کا خلا ملا ہوا پھر وہ شیطانی عامال سفری عامال وہ جادو وہ ٹونے ٹوٹ کے آگئے اور دو آجشہ ہو گیا معاملہ یہ جب یہ عراق میں رہے بیبیلونیا میں کیپٹیوٹی میں حالت حسیری میں پھر وہاں پر جو معاملہ اپنی انتہا کو پہنچا تو اللہ تعالی نے پھر وہاں پر جو ہے ان فرشتوں کو جو معروف تفسیر ہے اس کے مطابق فتنہ بنا کر مہجا اور دوسری رائے جو مرانا اسلاحی صاحب کی ہے کہ اصل میں وہ فرشتوں پر جو چیز نادل کی گئی تھی بہرحال وہ ساہری جادو گری نہیں ہو سکتی بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ انہی کل مات کے خواست کا علم تھا جو ایک زمانے میں ان کو اس لیے تلقیم کیا گیا کہ اس کے ذریعے سے وہ دشمنوں کا توڑ کر سکیں دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں اس کو صحیح مقصد کے لیے استعمال کر سکیں لیکن جب ان کی ذہنیتیں مس ہوئیں انہوں نے اسی کو برے مقاصد کے لیے آپ اسے کسی اچھے مقصد کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن جب آپ کی اپنی ذہنیت بس ہو جائے گی تو اسی کو آپ کسی غلط کام کے لیے استعمال کریں گے تو پھر وہ ہوتے ہوتے وہ جادو گری اور یہ صفلی عمال اور آکل سائنسز ان سب کا معاملہ جو ہے ان کے ہاں رماج پا گیا بس یہ وہ رائے ہے جو میں نے سمجھا کہ وہ میں آپ کے سامنے لے آؤ مجھے مولانا عمینہ صلی اللہی صاحب اس رائے سے انتفاق ہے باقی اب اصل میں یہ سمجھ لیجئے جو میں نے اس بات شروع میں ارز کی تھی علم کے بارے میں قرآن مجید جو واضح کرتا ہے وہ یہ ہے کہ علم صرف دو ہیں تیسری کسی شئے کے پیچھے پڑنا یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی حکم کی خلاف ورزی ہے یہ جن کو آکل سائنسز کہا جاتا ہے اس لیے حضور نے فرمایا جس کسی نے کسی نجومی کی بات کی تصدیق کی اس نے میرے لائی ہوئی شئے کی تقسیم کی اب یہ چاہے وہ ہاتھوں کی لکیروں کا علم ہو چاہے وہ اب ہمارے ہاں اس کو بھی سائنس کہہ دیتے ہیں سائنس آف نمبر اگرچہ جب اس کو واضح کریں گے تو پھر وہ آکل سائنسز کا لفظ آتا ہے اور یہ ہورسکوپس بنے ہوتے ہیں اور یہ جو ہر اخبار کے اندر چلے آ رہے ہیں اور فلان کا یہ ہے اور فلان کا وہ ہے یہ مختلف حوالوں سے جو ہے وہ قسمتیں ہیں فال گیری ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں در حقیقت یہ اس دائرے میں آتی ہیں کہ جن سے دلچسپی رکھنا گویا کہ دین کے مقاشد کے برعکس ہے حضور کے وہ الفاظ ان سب کے اوپر آئیں گے اگرچہ یہ سب غلط نہیں ہیں ان کے اندر تاثیرات ہیں حقیقتیں ہیں حقیقت ہونا کسی شئے کا اور ہے اور کسی شئے کا جائز اور حلال ہونا اور ہے جب قرآن مجید تو شراب کے بارے میں کہتا ہے کہ اس میں کچھ نفع بھی ہے وَمَنَافِعُ الْنَّاس لوگوں کے لئے کچھ فائدے ہیں لیکن اسم وَمَنَافِعِمَا ان کا گناہ کا پہلو جو ہے وہ ان کے نفع کے پہلے سے جوئے کا بھی اور شراب کا بھی وہ زیادہ ہے لہذا وہ حرام کر دیئے گئے تو اسی اعتبار سے ان تمام چیزوں کے اندر جو بھی کوئی تاثیر ہے کوئی افیکٹ ہے کوئی ہے واقعیتاً وہ اپنی جگہ پر اس کی آپ نفع نہ کریں لیکن ان سے دلچسپی رکھنا اس کے پیچھے لگنا اس میں یقین رکھنا یہ چیزیں جو ہیں پھر انسان کے اندر جس طرح کا ایک وہمی سا بزاج پیدا کر دیتی ہے پھر اس کے اندر سے وہ عمل کی جو ایک قوت ہے اور ایک ارادہ اور عزم اس کو جس طریقے سے دیمک جو ہے لکڑی کو کھا جاتی ہے اس طریقے سے یہ دلچسپیہ پھر انسان کے اندر سے اس عزم اور ارادے اور جد و جہود اور عمل اس سے انسان کو جو ہے بیگانہ کر دیتی ہے تو ان کو ہمارے ہاں حرام قرار دیا گیا تو علم دو کون سے ہے یا ایک علم وہ ہے جو آپ نے تجرباتی علم حاصل کیا انہ السمع والبسر والفوادہ کل اولائق کان عنہ مسئولا اس لئے وہاں فرمایا گیا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم مجھ پیچھے پڑھو مجھ دلچسپی رکھو ان چیزوں سے جس کے لئے تمہارے پاس کوئی علم نہیں اس لئے کہ علم کے لئے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ذرائع دیئے ہیں اِنَّ السمع والبسر والفوادہ کل اولائق کان عنہ مسئولا اور اس مرتبہ جو منتخب نصاب کا درس میں انہیں مکمل کیا ہے میں واضح کر چکا ہوں اپنی رائے کہ فواد کا ترجمہ جو عام طور پر دل کیا گیا مجھے اختلاف ہے میں نے اندرد دیکھ فواد جو ہے در حقیقت وہی عقل ہے فائدہ ہوتا ہے کسی شہ سے کوئی شہ اخذ کر لینا آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے کتابوں میں کوئی چیز لکھی گئی اس کے بعد فے کا نشان ڈال کر آپ کو آگے جملہ آرہا فے یعنی فائدہ اس بات سے یہ ایک نتیجہ یہ نکل رہا ہے اس کو پلے بانتے چلو یہ فائدہ جو ہے یہاں سے حاصل کر لو پھر آگے بڑھو تو وہ فے لگا ہوتا فائدہ کے لیے فائدہ کیا ہے کہ آپ نے جو بھی سنس ڈیٹا آپ کو حاصل ہوا اور آپ نے اس کو پروسس کر کے اسے نتیجہ نکالا وہ یہ ہے در حقیقت یہ فواد کا کام ہے یہ ہے انسان کا ایکوائرڈ نالج اقتصابی علم دوسرا علم ہے وحی کا جو اللہ کی طرف سے گیون ہے یہ ریویلڈ نالج ہے اس کے لیے ہم قرآن اور سنت اس لیے کہ سنت کو ہم سمجھتے ہیں کہ وحی جو ہے وحی جلی بھی ہے وحی خفی بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بھی دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اور بھی وحی خفی ہوتی تھی اور وہ آپ کو جو سنت سے جو چیز ثابت ہو جائے گی یا وہ ہے اور یا پھر وہ ہے جو ہمارے تجرباتی علوم اور ہماری عقل اور ہماری سم اور بسر کے نتیجے میں جو چیز حاصل ہوئے ہیں یہ دو علم ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ اُلَائِكَ كَانَ عَنْ وَمَسُولَ یا علم ہے قرآن اور سنت کا علم یا اس سے استنباد اس سے استدلال عقل یہاں بھی لگے گی اجتحاد جو ہے وہ عقل ہے قرآن اور سنت کی منیادی جو چیزیں ہیں ان سے استنباد کرنا استدلال کرنا قیاس کر کے نئی صورتحال کے بارے میں حکم جو ہے اس سے نکالنا یہی عقل کا استعمال ہو جائے گا لیکن سورسز یا ریویل نالج وحی خفی وحی جلی لیکن وحی خفی نبی کی کسی اور ولی اللہ کی وحی خفی جو ہے وہ حجت نہیں ہے کوئی بڑے سے بڑا ولی ہو بڑے سے بڑا اس کا کشف ہو بڑی سے بڑی اس کے جو ہے وہ بشارت ہو گئی ہو دین میں حجت نہیں ہے حجت اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ادھر ان دو کے علاوہ تیسرا یہ سارا دائرہ جو ہے یہ چاہے اپنی جگہ پر اس میں کوئی تاثیرات ہیں حقیقت ہے لیکن یہ کہ یہ چیزیں جو ہے ممنوع ہیں جس کو کہ یہاں پر قفر کے درجے میں کہا گیا وما کفر سلیمان اور جو آخری الفاظ تھے میں نے آپ کو کتاب استثناء جو ٹرانوی کا کوئی اختباش بھی سنا دیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انہیں کہہ دیا گیا تھا کہ ان چیزوں کی طرح نہ جانا ان سے دلچسپی نہ لینا ان کے علم میں تھا یہ کہ جو کوئی بھی ان چیزوں سے دلچسپی رکھیں گے ان کی پیروی کریں گے ان کے درپے ہوں گے ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں لیکن انہوں نے ان چیزوں میں مشغول ہو کر ان میں دلچسپی لے کر برا انجام اپنے لیے خرید لیا اپنی جانوں کو فروخت کر دیا بڑی بری شے کے لیے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ انہیں معلوم ہوتا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَمَصُوبَةُ مِنِنْ لِلَّهِ خَيْرِ اور اگر وہ ایمان اور تقویٰ کے دمش پر قائم رہتے تو اللہ کی طرف سے حاجر و ثباب بہت بہتر رہتا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ وہ جانتے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ مَنْتِكِ الْحَكِيمِ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر